ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں حتمی فیصلہ نہ سنانے کا حکم امتنہ ختم بانی پی ٹی آئی کی دستاویزات فراہمی کی درخواست منصور توشہ خانہ ٹو کیس میں گرفتاری کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کی درخواستیں مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستیں غیر محصر قرار دے کر خارج کر دی جسٹس میاں گل حسن اورنگ سے باہ جسٹس بابر ستار نے سمات کی نیر نے کیس بند کرنے کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا کاپی بانی پی ٹی آئی کے وکلہ کو فراہم دوسری جانب اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سمات بغیر کارروائی ملتوی تفتیشی افسر عمر ندیم کے بیان پر جرہ آٹھویں بار موخر اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصروفیت کے باعث وکلہ سفائی پیش نہ ہوئے مزید سمات 23 اگست تک ملتوی وزیر داخلہ بلوچستان عہدے سے فارغ وزیراعلا بچ گئے الیکشن ٹربینل نے وزیر داخلہ میر زیالانگو کو ڈی نوٹیفائی کر دیا پی بی چھتیس کے ساتھ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم ادھر وزیراعلا بلوچستان سرپراز بگتی کی اہلیت کے خلاف درخواست خارج الیکشن ٹربینل بلوچستان نے محفوظ فیصلہ سونا دیا ایران میں پاکستانی ظاہرین کی بس کو خوفناک حادثہ تیس سے زائد افراجہ محاق بھی زخمی ہو گئے حادثہ یاد سہر میں پیش آیا باس لارکانہ سے ایران گئی تھی بریک فیل ہونے سے باس دیوار سے جا ٹکرائی اور الڈ گئی ایک سو دس ظاہرین پر مشتمل قافلہ سید اثر شاہ شمسی کی قیادت میں دو بسوں میں ایران جا رہا تھا دوسرے باس ترحدی علاقے رمضان میں ڈرائیورز کے ویزا مسائل کے باعث رکھ گئی تہران میں پاکستانی صفیر مدد سے ٹیپو کا کہنا ہے کہ حادثے میں 28 پاکستانی ظاہرین جا محاق ہوئے 23 زخمی ہوئے ہیں مگتوں اور زخمیوں کی بطن مابسی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی صدر مملکت اور وزیراعظم کا ایران بس حادثے پر اظہار افسوس جانبہا کفرات کے لیے مقبرت لواحکین کے لیے صبر جمیل کی دعا صدر مملکت کی وزارت خارجہ کو میت پاکستان لانے زخمیوں کو امداد پہنچانے کی ہدایت گورنر سندھ کا تشویشناک حالت میں مبتلا زائرین کو ایران میں ہی رکھنے کی ہدایت کامران ٹیسوری نے کہا ایرانی حکام سے رابطے میں ہیں میتوں کو پاکستان لانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے ملاب البھٹو محسن اکوی مریم نواز حمزہ شہباز کا بھی حادثے پر اظہار رنج و غم آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو اور آپ کے پاس اپنا گھر نہ ہو اپنی چھت نہ ہو انسان کو وہ کمی محسوس ہوتی ہے جس کو شاید لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے اگر آپ کے پاس شہری علاقے میں ایک سے پانچ مدلے تک کی زمین ہے اور دہاتی علاقے میں اگر آپ کے پاس ایک سے دس مدلے تک زمین ہے تو آپ کو یہ کرزہ دیا جائے گا انشاءاللہ جس پہ آپ کو زیرو سود زیرو انٹرسٹ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دوسرے صوبوں کے ایک اور چالے انج پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا افتتا کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا انشاءاللہ ہم جلدی جلدی لوگوں کو گھر بنا کر بھی دیں گے پنجاب ہر چیز میں لی لے رہا ہے پنجاب کو دیکھ کر لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہا کم از کم سولہ گھنٹے اور ازانان نانسٹاپ کام کرتی ہوں خود آرام سے بیٹھتی ہوں نہ ان کو آرام سے بیٹھنے دیتی ہوں سکیم کے تحت شہر میں ایک سے پانچ دہات میں دس مرلہ زمین پر پندرہ لاکھ کرز ملے گا کرز سات سال میں واپس کرنا ہوگا مہانا قیس چودہ ہزار روپے ہوگی کرز بلا سود ہوگا کوئی ٹیکس یا خفیہ چارجز نہیں ہوں گے ہمارے پاس کوئلہ موجود ہے وہ پاکستان کے لیے سستی بجلی بنا سکتا ہے تھر کا ٹوٹل بجلی تین ازار میگا وارٹ کی قریب پیدا ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری نیشنل گریڈ میں جاتی ہے بجلی کی انڈسٹری کو کمپلیٹ ری سٹرکچر کر کے آگے بڑھانا پڑے گا تاکہ ہم اپنی جو ڈیمانڈیں وہ بڑھا سکیں تھر کے اندر ہماری اپنی انویسمنٹ تقریباً دو بلین ڈالر ہے اور اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہو رہا ہے اس وقت ملک میں بجلی کا بڑا مسئلہ ہے تھر کے پاور پرانٹ سے بننے والی بجلی سستی ہے تھر کی بجلی سے پورا ملک روشن ہوتا ہے وزیر اللہ سندھ مرادل شاہ کی صحافیوں سے گفتگو کہا تھر میں سندھ حکومت کی سرمایہ کاری دو ارب ڈالر ہے تھر سے پیدا ہونے والی تین ہزار میگا وارٹ بجلی نیشنل گریڈ سے جاتی ہے سندھ کے اسپطالوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا جا رہا ہے صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات کیا جا رہی ہیں ذرعی شعبے کو بہتر کیا جا رہا ہے لیڈر کا ویژن مستقبل پسندانہ ہونا چاہیے ایسا ویژن صرف پیپلز پارٹی قیادت کے پاس ہے عوام کو طبیل المدتی ریلیف ملنا چاہیے ہم چاہتے ہیں بجلی سستی ہو اور عوام کو ریلیف ملے سینئر وسیسن شرجلی نام میمن کی لاہور کے صحافیوں سے ملاکات کہا تھر کول منصوبہ بھی بھی شہید کا ویژن تھا آج دنیا کہتی ہے پاکستان میں سستی بجلی کا واحد حل تھر کا کوئلہ ہے سستی بجلی تھر کے کوئلے سے ہی بن سکتی ہے پنجاب حکومت نے خیبر پختونخواہ کا اپنا گھر منصوبہ بھی کاپی کر لیا مشیر خزانہ کے پی مزمیل اسلم کا رد عمل کہا خوش ہے کہ مریم نواز بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈپور کا ویژن فالو کر رہی ہیں مریم نواز زیر تربیت ہے ہم ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے وزیراعلا کے پی نے ان کی راتوں کی نیند حرام کی ہوئی ہے ریجسٹرٹ سیاسی جماعتوں اور سربراہان کی نئی فہرس جاری چیمن پی ٹی آئی کا خانہ خالی الیکشن کمیشن نے مسلم لگنون اور جماعت اسلامی کی انٹرا پارٹی انتخابہ تسلیم کر لیے الیکشن کمیشن میں ایک سو چھاسٹ سیاسی جماعتیں ریجسٹرٹ کئی سیاسی جماعتوں کے نئے پارٹی سادر یا چیمن کے نام بھی اپ ڈیٹ ادھر پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ دوار اکین کی اسمبلی رکنیت ختم قومی اسمبلی سیکیٹیریٹ نیرانہ محمد فراز نون اور چہدری بلال اجاز کو ڈی لسٹ کر دیا قومی اسمبلی میں نون لیگ کے ارکان کی تعداد ایک سو دس ہو گئی پی ٹی آئی ارکان بیاسی رہ گئے ملک میں انٹرنیٹ سرویس متاثر ہونے کی وجہ سب میرین کیبل میں فالٹ ہے چیمن پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وضاحت چیمن کمیٹی امین الحق نے انٹرنیٹ سرویسز میں خلل پر سوالات کی بوچار کر دی کہاں عوام کو بتایا جائے انٹرنیٹ سرویس کیوں متاثر ہیں بتایا جائے فائر وال لگا ہے یا نہیں چیمن پی ٹی آئی نے بتایا سب میرین کیبل میں فالٹ ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ متاثر ہے ساتھ فائبر آپٹک کیبل پاکستان آتی ہیں ایک خراب ہے ستائیس اگستہ کیبل ٹھیک ہو جائے گی مصطفیٰ کمال نے پوچھا اس بریکڈاؤن سے کتنا نقصان ہوا ہے شیئرمن پی ٹی آئی نے بتایا ٹیلی کام سیکٹر کو چھے روز میں تین سو ملین روپے کا نقصان ہوا انٹرنیٹ کی سست رفتار کے خلاف درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سمات پی ٹی آئی اور وفاقی سیکریٹری آئی ٹی کو نوٹس جاری یہ فائر وال کیا چیز ہے جسٹس ایجاز انور کا اس افسار وکیل نے بتایا فائر وال سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر چیزوں کو روکا اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے جسٹس ایجاز نے کہا انٹرنیٹ میں تو کئی دنوں سے مسئلہ ہے حکومت کو پتا نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ وی پی این کے استعمال سے یہ سلو ہوا ہے برطانیہ میں فیک نیوز کے ذریعے فسادات کا معاملہ لہول میں گرفتار فرحان آصف کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج مقدمہ سائبر کرائم کی ٹیکنیکل ایسسٹنٹ کی مدیت میں درج کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق دوران تفتیش ملزم فرحان آصف نے اعترافے ضرم کر لیا ملزم نے ایکس اکاؤنٹ پر انگلینڈ میں چاکو زنی واقع کی تصاویر شیئر کی ملزم نے ویب سائٹ پر آرٹیکل بھی پوسٹ کیا آرٹیکل میں جھوٹا دعویٰ کیا گیا کہ گرفتار ہونے والا مسلم ہے مونسون کی دھوا دارے نکز جاری پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش گجروالہ کاموکی گجرات میں موسنہ دھار بارش سے جلتہ لے گجرات اور کاموکی میں سلابی صورتحال کئے کے فٹ پانی جمع میاں والی خوشاب پاک پتن جہلم اور گردن عوام میں بھی بارش پندادن خان میں گھر کی چھت گر گئی تیر افراد زخمی راولپنڈی اسلام آباد لاہور میں بھی بارش سے موسم خوشکوار روجہان کے علاقوں میں سلابی صورتحال برکدار کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع بنو میں آسمانی بجلی گرنے سے چھت گر گئی دو خواتین جامہت بالائی پنجاب، خیوٹ پختونخواہ، کشمیر اور گلگت پلتستان میں مزید بارش کا امکان جیک اباباد، دادو اور جام شورو سمیت سن میں بھی بارش کی توقع کراچی میں بھی تیز ہماؤں اور گرد سمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی پاکستان اور بنگلہ دیش ٹریس سیریز کا پہلا ٹاکرا بنگلہ دیش کی ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت راولپنڈی میں میچ سے پہلے بارش کا کھیل گیلی آؤٹ فیلڈ کے باعث ٹاس میں چار گھنٹے تاخیر ہوئی میچ آفیشلز نے چار بار گراؤنڈ کی انسپیکشن کی بنگلہ دیشی کپتار نجمل حسن چانتو کا کہنا ہے ہمارے پاس اچھے بالرز ہیں پاکستان کے خلاف ریکارڈ اچھا نہیں مگر بہترین کھیلنے کی کوشش کریں گے کوشش ہوگی پاکستانی بیٹرز کو جلد آؤٹ کریں قومی کپتان شان مسعود بڑا سکور کرنے کیلئے پرازم کہا ٹاس جیت جاتے تو ہم بھی بالنگ کرتے اب بڑا سکور کرنے کی کوشش ہوگی وزیر عظم کی سمگلنگ کے خلاف کاروائی مزید موثر بنانے کی ہدایت وزیر عظم کی زیر صدارت اہم اجلاس سمگلنگ کی روک تھام اور اب تک کے نتائج پر تفصیلی بریفنگ شہباز شریف کی ادارہ جاتی تعاون بہتر بنانے کی ہدایت کہا سمگلنگ میں ملاوث افراد کو قطعی طور پر پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے سمگلنگ کی روک تھام کے لیے جدید ٹکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جائے اینے ستانوے فیصل آباد میں دوبارہ گنتی کی درخواست سپریم کورٹ نے نون لیکی علی گوہر بلوچ کی اپیل خارج کر دی جسٹس نئیم اکتر افغان نے ریمارکس دیے ریکارڈ سے کہیں میں ثابت نہیں ہو رہا کہ دوبارہ گنتی کی درخواست نو فروری کو آگئی تھی آپ جس کاغذ پر انسار کر رہے ہیں اس پر تاریخ بھی درج نہیں کیا آروں نے کسی بھی فارم پر تسلیم کیا کہ دوبارہ گنتی کی درخواست آئی تھی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو تنتالیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس ایتر ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی ہاتھ عبور کر گیا انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر آٹھ پیسے مہنگا دو سو اٹھتر اوپے بیال اس پیسے کا ہو گیا حسینہ واجد حکومت کے خاتمے کے بعد تبدیلیوں کی لہر بنگلدیش کرکٹ بورڈ کے صدر نازم الحسن بارہ سال بعد مصطعفی عوامی لیگ کے رکنے پارلیمنٹ نازم الحسن سب سے زیادہ عرصہ بورڈ کے سربراہ رہے سابق ریکٹر فاروق احمد بورڈ کے نئے صدر ہو گئی بھارت کا انٹرنیشنل کرکٹ پر قبضے کا گھرونہ منصوبہ میں نقاب آسٹریلوی اخبار نے بھانا پھوٹ دیا آئی سی سی چیرمن گریٹ باکلے نومبر میں اہدہ چھوٹ دیں گے آسٹریلوی اخبار نے کہا ہے کہ گریٹ باکلے کو جے شاہ نے اہدہ چھوڑنے پر مجبور کیا جے شاہ آئی سی سی پر مکمل کنٹرول چاہتے ہیں جے شاہ صدر بن گئے تو آئی سی سی کا آفیس دوبئی سے بھارت لے جائیں گے جے شاہ صدر بنے تو چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم پاکستان بھی نہیں بھیجیں گے آئی سی سی کے نئے صدر کے لیے نامزدگیاں ستائیس اگست تک جمع کرائی جا سکتی ہیں سی پینشپ سیمی فائنل مرحلہ آج پاکستان کے دس فائٹر سیمی فائنل میں پہنچ گئے بھارت کے تین فائٹرز نے ڈائریک سیمی فائنل میں کوالیفائی کیا سیمی فائنل مرحلے میں اٹیس مقابلے ہوں گے پاکستان کی بانو بٹ اور بھارت کی خوشبو نشات بھی ٹکرائیں گی ممتاز ناولگار اور افثانہ نویس خورت اللہ انہیدر کو مداحوں سے بچھرے سترہ برس بیت گئے ان کے دو نوول آگ کا دریا اور آخر شب کے ہمسفر کو اور دو عدب کا شہکار مانا جاتا ہے اور ہالیوڈ اداکارہ اور گلوکارہ جنیفر لوپس کا بین ایفلک سے دوبارہ راہی جدا کرنے کا فیصلہ اداکارہ نے طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا دونوں نے دوہزار تین میں اچانک الہدگی کے بعد جولائی دوہزار بائیس میں دوبارہ شادی کر لی تھی موسیقی